بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آج ایک آئینی پروسس جو ہے اس نے اپنے اختتامی مرنے کو پہنچنا ہے الیکشن ہوگا کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا ایک راستہ ہے خودی کا راستہ ایک راستہ ہے خودمختاری کا راستہ اور دوسرا راستہ ہے کے غلامی کا راستہ یہ دو فیصلے ہیں جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کا جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ اعزاز بکشا کہ میں پاکستان تحریک انتحاف کا وزیر اعظم کا کیڈیڈیٹ انہیں انتخاب کیا میرا میری جماعت کی کور کمیٹی نے امران خان کے فیصلے کو انڈوس کیا جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں موزز ممران اسیمبلی کا میں موزز ممران اسیمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خموشی اختیار کریں سب کو موقع ملے گا میرے ساتھ تعاون اور میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی ایو اپنے اصول موقع پر قائم رہے یہ جھکے نہیں یہ بکے نہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جناب مالا آج میں یہ ریکارڈ پر ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل کرم سے میری جماعت تحریک انصاف جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے ایک نسبتاً نئی جماعت ہے بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اساسہ جو ہے وہ لوگوں کے اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے جناب مالا آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی اکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے جناب مالا ہماری نظر میں ہماری نظر تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب سپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس ایوان میں بہت سی ایسی موزن جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکجہ دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہماہنگی نہیں ہے کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضل امان گروپ ایک شاسی جماعت ہے اور اسی ایوان میں ایک بیٹھی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو مولانا مفتی محمود صاحب کو قومی اسمبلی سے باہر پھکوایا گیا تھا کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ایک اہم جماعت خیبر بختون خواہ کی عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے ان کی اپنی تاریخ ہے کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں ہی بیٹھی ہوئی ایک جماعت نے ان پر مقدمات قائم کیے گئے ان کو پابندے سلاسل کیا گیا اور حیدر آباد جیل میں بند کیا گیا اور ان پر کیسے چلائے گئے کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے جناب والا کہ یہاں سان پیپلز پارٹی کے موزید ممبران تشریف فرما ہے کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا کہ اسی جماعت میں اور اسی اتحاد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے موطمہ بیرزیر بھٹو شہید کو ویلیفائی کیا ان کی قدار کشی کی انہوں نے ذلفکار علی بھٹو کے قاتل میں قاتل بقتول یقصہ دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے اپنا قدار ادا کیا جناب والا یہاں آج اس حیوان میں میرے محترم بی این پی مینگل کے سربراہ تشریف فرما ہے کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ ان کے جلیل القدر والد سردار اطا اللہ مینگل صاحب بڑے خوددار انسان تھے کیا ان پر کیا بیٹھی گئی اور ان کو کس طرح کس طرح چکی میں پیسا گیا اور کئی سال ان کو نہ چاہتے ہوئے ایکزائل میں گزارنا پڑا وہ کون سے ہاتھ تھے جنہیں نے سدار اطا اللہ مینگل کو یہ دن دکھائے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے اور آج ان کے صاحب زادہ اس حوان میں بیٹھے ہیں اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں جناب والا میں یہاں یہ بھی ارز کرتا چلو کہ آج ٹریجری بینچز پر ٹریجری بینچز پر ایم کیو ایم پاکستان کے دوست بھی تشریف فرما ہے آج ٹریجری بینچز میں تشریف فرما ہے کیا یہ قوم اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ تین سال اور آٹھ ماہ میرے ایم کیو ایم کی موزیز مہمران سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف حضب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ وہ کہتے رہے کہ کراکستان کے حقوق کو سلط کیا جاتا رہا اور کراکستان کے ساتھ نائنصافی ہوتی رہی تو آج کن سے منصفی کی توقع لے بیٹھے ہیں کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ میرے ایم کیو ایم کے دوستوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کر آیا سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو لوکل گورنمنٹ کا قانون پاس کیا اس کے خلاف سلاپا احتجاج ہو گئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی کراچی میں آج وہ انہوں نے اپنی سیاسی ثواب دید کا استعمال کرتے ہوئے اختیار آج وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو تقریباً چار سال وہ کوستے رہے ہیں اگر گورنر سندھ کی خواہش تھی اگر پورٹس انشپنگ کی منسٹری کی طلب تھی اگر وزارتوں کی ڈیولپنٹ فنڈز کی خواہش تھی تو وہ اپنے تحادیوں کے ساتھ رہ کے بھی حاصل کی جا سکتی تھی کہا جا رہا ہے ایک موئدہ ہوا ہے سنتیس نکاتی موئدہ ہوا ہے کیا میرے اینکوئیم کے بھائی نہیں جانتے کہ ماضی میں ان کے ساتھ کتنے موئدے کیے گئے اور کتنے موئدے توڑے گئے ہیں یہ بھی تاریخ اس بات کی قواہ ہے جنابے والا میں ارز کرتا چلوں ہاں یہ اور بات ہے کہ سندھ میں شاید صوبائی رملی میں ان کو چھے سات وزارتیں مل سکتی ہیں جو کم از کم تحریک انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جنابے والا آج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں انہوں نے بہت کچھ پا لیا اور کسی نے اور کسی فرد نے اور کسی جماعت نے بہت کچھ کھو لیا میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو جو ذل فکار علی بھٹو کی سوچ کیا کسی کرتا ہے کہ طاقت کا تاریخ تاریخ رہے گی نعرہ کوئی لگائے تاریخ تاریخ رہے گی انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے میں تشریم کرتا ہوں جنابے والا آج پاکستان کی عوام نے ستائیس مارس کو دکھا دیا کہ طاقت کس طرف ہے کل پورے پاکستان کے طول ورز میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں ہر کسپے میں کریا کریا لوگوں نے امران خان کی کول پر انہوں نے انہوں نے کہا انہوں نے لبیک کہا اور ان کے ساتھ چلنے کا عظم کا ارادہ کیا جنابے والا آج دیکھنے کی بات یہ ہے کمال ہے کمال ہے کہ آج کوئی جیت کے بھی ہارے گا اور کوئی ہار کے بھی جیت گیا اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں جنابے والا آج یہ کوئی کسی سے ٹکی چپی بات نہیں اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے پاکستانی عوام پر بائیس کروڑ عوام پر ایک منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے کچھ سر جھکا کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ سر اٹھا کے جنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں جنابے والا امران خان کہتے ہیں کیا کیا امران نے کیا دیا امران نے میں کہتا ہوں آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امران نے قوم کو خودداری دی اعتماد دیا جنابے والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران نے پاکستانی قوم کو سر اٹھا کے جینے کا درس دیا ہے جنابے والا میں یہ بتاتا چلوں کہ امران خان نے آج پاکستان کی قوم کو پاکستان کے بچے بچے کو ایک ایک گھرانے کو صحت کارڈ کے ذریعے غربت سے اور بیماری سے بچانے کا ایک منصوبہ دیا ہے جنابے والا آج دنیا اس بات کی مطرف ہے کہ جب ساری دنیا کووڈ کی لپیٹ پہ تھی اکنومک کانٹریکشن کا شکار ہو رہا تھا تو پاکستان نے اپنی بہتر حکمت عملی سے قوم کی جانوں کا حفاظت بھی کیا اور معیشت کی حفاظت بھی کی اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو پاکستان کی ایکانومی کی جنابے والا لوگ کہتے ہیں کیا کیا میں کہتا ہوں امران خان نے کو یہ نہیں کہ ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی انگریزی جانتے ہیں لیکن لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اردو میں بات کی جائے انہوں نے قوم کے زبان اردو کی زبان کو فروغ دیا انہوں نے پاکستانی لباس کو فروغ دیا پاکستانی قوم کو شراح دی میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا امران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جب وائٹ ہاؤس میں کرم سے ملتا ہے تو پشاوری چپل پہن کے ملتا ہے امران خان امران خان وہ لیڈر ہے جب پیوٹن سے ملتا ہے مسکو میں تو شلوائے کمیز روڑ کے ملتا ہے اور امران خان جب پریزنڈ شیجن پنگ سے ملتا ہے تو اس سے پاکستانیت کی جھلک نظر آتی ہے جناب والا آج میں بتاتا چلوں کہتے ہیں کیا ہوا کیا دیا ساڑھے تین سال میں میں بتاتا ہوں جناب والا آج قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے جب جب سن لیجئے جب ہندوستان پاکستان کے خلاف حملہ کرتا ہے پلواما کے بعد حملہ کرتا ہے تو امران خان کی جماعت ہندوستان کو موت اور جناب دیتی ہے اور ابی نندل کو فارق کر کے پھیجتی ہے جناب والا کیا دیا امران خان نے امران خان نے احساس کے ذریعے احساس کے ذریعے ایک ایسا پروگرام دیا کہ کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو جینے کا حق دیا جناب والا کہتے ہیں کیا دیا امران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا سوچنے کا تصور دیا غلامی سے آزادی کا تصور دیا کہتے ہیں جناب والا کیا ہوا یہ آج میں کہتا ہوں کہ آج یہ تاریخیز بات کی گواہ ہے کہ حسین حسین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے خموشی اختیار کریں خموشی اختیار کریں کہ پیروکاری پر خموشی اختیار کریں اس نے فیصلہ کیا دیکھیں اجلاس کو چلنے دیں اجلاس کو ختم نہ کریں یہ کام نہیں کریں چلنے دیں اجلاس کو اور قائم رہا حسین کے انکار کی طرح جناب والا آج آج ایک چکن آج یہ ایوان آج یہ ایوان ایک نیا ایک نیا وزیر اعظم منتخب کرنے جا رہا ہے شباز شریف صاحب آج نیا وزیر اعظم بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں اتار رہے ہیں جناب والا میں ارز کرتا چلو آج کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور کوم کمنڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے جوڑ توڑ کر کے ایک آرزی جوڑ توڑ کر کے ایک آرزی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا لکھ لیجئے میرے احفاظ تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک آرزی آلائنس ہے جو بکھر جائے گا جناب والا جس نے ایبسلوٹلی نوٹ کہا یہی دوبارہ نہیں کھاتا اللہ بھائی جناب والا آج کون جانتا کہ آج گیارہ اپریل ہے پاکستانیوں پاکستان کے شہریوں آج گیارہ اپریل ہے آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتقم ہونے والا وزیرہ ہے وزیر آزم ہے اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جنم آئد اس پر ہونی تھی آج اس پیشی سے فرار حاصل کیا جا رہا ہے دباؤ ڈال کر ان کیشز کو دفن کیا جائے گا ہو سکتا ہے آپ وزارت عظمہ پر بیٹھ کر وہ کیشز دفن کر دیں لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواست کے لیے ایک اور قانون ہے اور عوانت کے لیے ایک اور قانون ہے اور اسی نائم صافی کے خلاف تحریک انصاف مرض وجود میں آئی ہے جنابے والا آج میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کیا کیا قوم اس بات کی گواہ نہیں ہے یہ جو ہمارے آنے والے وزیر حاصل ہیں وہ ریکارڈ پر ہیں کہ میں پیٹ چاک کر کے لوٹو ہی دولت واپس لے کر آؤں گا آج 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 نئی مسئلتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں جنابے والا کون نہیں جانتا کہ کل کل زرداری ہاؤس میں جنابے شباز شریف تشریف لے گئے وہ تشریف لے گئے اور کیا کرنے شکریہ دا کرنے گئے ہیں یقینا سوال یہ ہے باز گشت تھے یہ باز گشت تھے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنوانے کی ان کی خواہش ہے پیپلز پارٹی کی یہ ان کا فیصلہ ہے یہ باستیار لوگ ہیں آزاد ہیں لیکن میں آج پیپلز پارٹی کے کارکر کو کہتا ہوں کہ اگر بلاول نے شباز شریف کی وزارت خارجہ قبول کی تو یہ پھٹو 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 کو نوازا اور بے نزیر کے بیٹے کو سجدی نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی ہے جنابے والا کون نہیں جانتا کہ یہ شباز شریف صاحب لاہور جاتے ہیں چودری سبان کے دروادے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے ہیں تیمارداری کے لیے اچھی بات ہے اچھی بات ہے تیمارداری ہونی چاہیے لیکن چودہ سال بعد چودہ سال بعد تیمارداری کی پھر بھی اچھا کیا پھر پنجاب کی چیف پلسٹری پیش کرنا چاہتے ہیں اور خود کہتے تھے آپس میں کہ انہوں نے بے وفائی کی اور کاف نون کے بارے میں اور نون کیوں کے بارے میں جو کہتی رہی وہ آپ کے سامنے ہیں اور پھر جنابے سپیکر جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں یہ پاکستان میں انوکھی جمہوریت ہے کہ والد وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعالہ یہ جمہوریت کا ایک نیا روپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جنابے والا آج قوم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے جب بھی شانست آتی ہے جب بھی انتخاب آتا ہے پیپلز پارٹی ہو تو زرداری فیملی سے بار کسی کا سوچ بھی نہیں شکتے وزارت عظمہ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے ہاں عارضی طور پر گلانی صاحب کو اور حجہ صاحب کو وقتی طور پر بنایا گیا مسلم لگ نون کی باری آتی ہے تو شریف خاندان سے باہر جانا ان کے لیے نممکن ہو جاتا ہے بہر ناؤ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تقریر میں ایک جملہ کہا اور وہ قابل غور ہے جملہ بلاول فرماتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں جس پرانے پاکستان کو اب ویلکم کرنا چاہتے ہیں اس پر چالیس سال حکومتیں ان دونوں جماعتوں کی رہی ہیں اور وہ پرانا پاکستان کیا ہے یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان کیا ہے وہ پرانا پاکستان وہ ہے جس کا بچہ بچہ مکروز ہے وہ پرانا پاکستان وہ ہے جو ہمارے ریونی جنریشن کا بیش ترہزہ ڈیٹ سروسنگ پہ حرچ ہو جاتا ہے جنانے والا کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی نوید وہ سنا رہے ہیں وہ ہسٹاریک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہے اور جب کوئی قوم ہسٹاریک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتی ہے اور ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ان بیلنس ہوتا ہے تو پھر ان کو آئی ایم ایف کے دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط قوم پر مسلط کی جاتی ہے اور یہ اس پرانے پاکستان کی ہمیں نوید سنانیا ہے کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی آپ بات کرے ہیں گری فیٹ ایف کی گری لسٹ میں کون چھوڑ گیا پرانے پاکستان میں کون چھوڑ گیا یہ بھی آپ جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ جی ڈی پی گروت جو تھی وہ سٹیگنٹ تھی اور نتیجہ تن ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی گئی ملک میں غربت بڑھتی چلی گئی اور قوم اس چکی میں بشتی چلی گئی آج کون نہیں جانتا کہ ملک کے ہر ادارے میں کرپشن سیارہ گئی ہے ہر موڑ پر ہر موڑ پر پاکستان کے عام شہری کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پٹوار میں جائے تھانے میں جائے تحصیل میں جائے کہیں جائے اس کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جنابے والا کون نہیں جانتا کہ آج الیکشن کمیشن اف پاکستان کی کیفیت یہ ہے اور پاکستان کی تاریخ ستر کے انتخابات کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان پر سوالیا نشان لگایا گیا اور الیکشن پروسس کو کبھی ہم نے کبھی آپ نے کہا کہ یہ منڈیٹ چھرایا گیا کبھی کہا گیا یہ منڈیٹ صحیح نہیں ہے کبھی کہا گیا سیلیکٹڈ ہے کبھی کہا گیا الیکٹڈ ہے آج چالیس سال آپ حکومتوں میں رہے عمران کو تو چار سال پورے نہیں کرنے دی گئے چالیس سال آپ حکومتوں میں رہے کیا چالیس سال میں آپ الیکشن الیکٹرل ریفارمز کی جو بات کرنے آئے ہیں تو چالیس سال کیا آپ کے پاس الیکٹرل ریفارمز کے لیے کافی نہیں تھے آپ نہ کر سکے اور نہ کر سکے تو آج ہماری وہ کیفیت ہے جنابے والا آج کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے پبلک سرویس کے ادارے ہیں وہ تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں آج کراچی سے پوچھ کے دیکھ لیں مختلے بڑے شہر فیصلہ بات گجراوالا ملتان سے پوچھ کے دیکھ لیں یہ کہتا ہے چلو کہ پاکستان کی عوام نے پاکستان کی عوام نے اس کولیشن کو اس امپورٹیڈ حکومت کو مسترد کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے جنابے والا اور اس کا عملی مظاہرہ کل پاکستان میں نہیں بیرون ملک بھی اس کا عملی مظاہرہ دیکھا گیا جنابے والا آج میں ارز کر رہا ہوں کلیئر ڈیوائیڈ ہے let the people of پاکستان choose let the people of پاکستان choose between اے آزاد پاکستان اور اے غلام پاکستان یہ ہے فیصلہ کرنے کا آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں وہی پرانا پاکستان جس کی بیماریوں کا میں نے ذکر کیا ہے آپ کو وہ پرانا پاکستان چاہیے یا وہ نیا پاکستان جس کا عظم ہم کر رہے ہیں وہ آپ کو چاہیے اس کے لیے اگر نئے پاکستان کا آپ خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو دو عمران خان کو دو دیکھو میں آپ پاکستان بنتا ہے کرنی بنتا جنابے والا آج میں اپنی بات کو حتم کرنے سے پہلے سریعہ کے انتر ہوں گا بہت سی باتیں کی گئی سوشل میڈیا کی بات کی ہے جاری ہے میں پاکستان تیریک انصاف کی پولیسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان تیریک انصاف سمجھتی ہے کہ پاکستان کو ایک مضبوط فوج درکار ہے ہمارا خطے کے ایسے حالات ہیں ہمارا ایک ایسا چلاک دشمن ہماری مشرق کی طرح پر بیٹھا ہے ہمیں ایک مضبوط پروفیشنل فوج پاکستان کی ضرورت ہے ہم ان کو ہم قدر کرتے ہیں ہم ان کی قربانیوں کو سلام کرتے ہیں ان کے شہداء کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے درشت گردی کی جنگ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میرے عراب کے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں آج پاکستان کی ضرورت ہے ایک آزاد عدلیہ ایک آزاد عدلیہ ہر شہری کی ضرورت ہے جنابے والا کمال ہے کچھ کیسز ہوتے ہیں جو سال و سال لٹکے رہتے ہیں اور کچھ کیسز ہوتے ہیں جو گھنٹوں میں نتیجہ نکل آتا ہے آج ترکار ہے ہمیں ایک مضبوط آزاد عدلیہ پاکستان کے شہریوں کی ضرورت ہے جنابے والا میں ایک اور عرض کرتا چلوں ہمارے بہت سے حلیف تھے انکم پاکستان ہمارے بھائی بلوچستان عمامی پارٹی ہمارے بھائی اور جی ڈی اے میں آج آن دا فلور یہ جی ڈی اے کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں آج غورت برخان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سائرہ بانو بی بی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سامیزہ مرزہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیا آپ ڈگ بگائیں نہیں زبریدہ جلال صاحبہ بی اے پی کی من کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنابے والا پی ایم ایل کیو کے مونو سنائی صاحب سالک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں قراب والا آج میں اس سے پہلے سویخ رشید صاحب تو ہمارے حریف ہیں